بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں لیاکت علی پاور پوائنٹ کے مکمل کورس میں آج یہ میرا لیکچر نمبر فور ہے آج کی ویڈیو میں ہم انزل ٹیپ کے بارے میں پڑھیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے تمام نورکیشن آپ کو محصول ہو سکیں تو چلے شروع کرتے ہیں انزل ٹیپ میں پینا اپشن نیو سلائیڈ کا ہے آپ نئی سلائیڈ یہاں سے لے سکتے ہیں کنٹرول ایم شورٹ کٹ کی ہے میں ہوں پیشلی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کوئی بھی لی آؤٹ آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں ہم بلینک سلائیڈ لے لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک سلائیڈ اور بھی ایڈ ہوگے آپ جس سلائیڈ کو کلک کریں گے آپ اس کا ورک ایریا یہاں پر شو ہو جائے گا اور آپ اس میں کام کر سکتے ہیں نیکس اپشن ٹیبل کا ہے تو آپ ٹیبل انزلٹ کر سکتے ہیں یہ بھی میں ہوم کے ٹیپ میں جو ویڈیو ورڈ کی اور ایکسل کی پڑھائی ہے اس میں یہ پڑھا چکا ہوں دوبارہ سے بتاتا چلوں یہاں پر نمبر اف روز اور نمبر اف کولنز آپ اپنی ملزی سے چوز کر سکتے ہیں بائی ڈیفولٹ دیئے میں اگر آپ ٹیبل خود درو کرنا چاہتے ہیں تو انزلٹ ٹیبل پر کلک کریں اور یہاں سے خود بھی آپ منشن کر کے فار اگزمپل کولنز ٹویل اور روز جو ہیں وہ اپنی ملزی کے مطابق یہاں پر ایڈ کریں اور اوکے پر کلک کریں گے تو یہاں پر ٹیبل خود بھی آپ انزلٹ کر سکتے ہیں اس کے مختلف لی اوٹ یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ ان کو بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شیڈن بارڈر اور افیکٹس بھی دیئے گئے ہیں یہاں سے آپ ڈراؤ ٹیبل کر کے آپ آپ کولنمز بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریزر کا آپشن دیا گیا تو آپ ریزر سے اس کو ریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈیلیٹ کر رہا ہے تو باہر کلک کریں اور دوبارہ اس پہ کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیں نیکسٹ اوپشن انزلٹ میں ہمارے پاس پکچر کا ہے آپ پکچر انزلٹ کر سکتے ہیں پکچر پہ کلک کریں آپ کے سسٹم میں ایمیجز اگر ہیں تو آپ وہاں سے کوئی بھی ایمیجز میں انزلٹ کر سکتے ہیں اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اس کا بارڈر ایفیکٹ پلائے کر سکتے ہیں لے آؤٹ اور اس کے علاوہ ہائٹ اور ویڈھ آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں کروپ کر سکتے ہیں یہاں سے الائن اور روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلیکشن پین یہ جتنا ایریا ہے یہ میں پیشلی ویڈیوز میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اگلی کمانٹ کی طرف چلتے ہیں بائیر کلک کر کے پکچر پہ کلک کریں اور ڈیلیٹ کرتے ہیں نیچس ٹakyن ہمارے پاس انزلٹ میں آن لائن پکچر ہے تو آپ آن لائن پکچر بھی یہاں سے انزلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آن لائن پکچر چاہیے تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ضروری ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ یہاں پر کچھ بھی سرچ کر لیں آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کار سرچ کی ہے تو یہاں سے کوئی بھی جو بھی آپ کو امیج پسند ہے آپ اس پر کلک کریں اور انزیڈ کرتے ہیں فیو سیکنڈ کچھ ٹائم لے گا اس کے بعد ڈالوڈنگ ہو رہی ہے اس کے بعد یہ پکچر یہاں پر انزیڈ ہو گئے اس کے بھی آپ یہاں پر فریمز ہیں مختلف قسم کے فریمز دیئے گئے ہیں آپ فریمز کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بورڈر کو یہاں سے کلر دے سکتے ہیں مزید بورڈر اور افیکٹس دے سکتے ہیں افیکٹس کے علاوہ آپ لے اوٹ ہیں ان میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جتنے بھی اوپشن ہیں رینج ویڈھ ہائٹ اور کراپ یہ پچھلی ویڈیو میں میں پڑھا چکا ہوں آپ ڈسکرپشن میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ ہم باہر کلک کرتے ہیں پکچر پر کلک کرنے کے بعد اسے کی بورڈ سے ڈیڈیٹ کر دیتے ہیں انزیڈ میں نیکس اوپشن ہے سکرین شورٹ کا آپ سکرین کلپنگ لے سکتے ہیں جیسے ہی آپ سکرین کلپنگ پہ کلک کریں گے یہ آپ کو دسٹاپ پہ لے جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی اور فائل ہوگی تو یہ وہاں پر آپ کو لے جائے گا وہاں سے آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں یہاں سے ہم جتنے ایریا کا سکرین شورٹ لینا جاتے ہیں وہ یہاں لے سکتے ہیں اگر آپ اسے ڈیلیٹ کریں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی ڈاکومنٹ کا آپ نے سکرین شورٹ لینا ہے سکرین سلپنگ پہ کلک کر کے فوراں اسے آپ اوپن کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کرسل نے شیپ چینج کر دیا اور اس ایریا کو اس نے بلر کر دیا ہے اور یہاں سے آپ مرضی کے مطابق سیلیکشن کر کے جتنا ایریا آپ کو ریکوائیڈ ہے اس کا سکرین شورٹ آپ لے سکتے ہیں باہر کلک کر کے آپ اس پہ کلک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں اس کی فرمیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جیسے میں ایکسل اوپن کر لیتا ہوں یا کوئی بھی آپ ونڈو اوپن کریں اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ونڈو میرے پاس اوپن ہے اس فل ونڈو کا سکرین شورٹ میں لینے چاہ رہا ہوں تو آپ دوبارہ سے اسی اوپشن میں جائیں سکرین شورٹ پہ اور یہاں پر دیکھیں اس نے خود بخود اسے اٹھا لیا اس پہ آپ کلک کریں جیسے آپ کلک کریں گے تو اس کا سکرین شورٹ لے کے آپ کے ڈاکومنٹ میں اسے انزرٹ کر دے گا اس کی فارمیٹنگ پکچر کے ساتھ جیسے پکچر کی فارمیٹنگ کر دیں آپ اس کی فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کی سیلیکشن کر کے اسے گلیٹ کر دیں نیسٹ اوپشن شیپس کا ہے تو آپ شیپس یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پر میں کوئی بھی شیپ اپلائی کر دیتا ہوں یہاں سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں پیشلی ویڈیو میں میں یہ بتاتا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو اور یہاں سے آپ یہ جتنے بھی فیچرز ہیں جتنی بھی کمانڈز ہیں پیشلی ویڈیو میں یہاں سے ویڈھ اور ہائٹ روٹیٹ کر سکتے ہیں اور فیلنگ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اوپشن ہے ایڈیٹ شیپ کا یہاں آپ کچھ ڈیفرنٹ ہے تو میں یہ ضرور آپ کو اسے ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اس شیپ کو دیکھتے ہیں یہاں پر ایک یلو ڈاٹ ہے اس ڈاٹ کو آپ آپ یوز کر کے آپ اس کی شیپ کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جیسا آپ کو ریکوائیڈ ہے اس کی ویڈ کو کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈیٹ پوائنٹس پہ کلک کریں گے اگر آپ نے شیپ اس شیپ کو چینج کرنا ہے تو آپ شیپ چینج کرنے ایڈیٹ پوائنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر پوائنٹ ایڈ ہو جائیں گے تو آپ ان کی ڈیریکشن کو چینج کر سکتے ہو فار اگزمپل میں نے یہاں پر کلک کیا جیسے کلک کیا تو آپ یہاں سے ان نوڈز کو موو کر کے اپنی مرضی کے مطابق جہاں پر ایڈیسٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو یہ کام آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیکس باکس کہیں پہ بھی آپ نے کچھ ٹائپ کرنا ہو تو ٹیکس باکس آپ لے لیں اور اس کے اندر آپ جو مرضی کریں چاہے وہ شیپ کے اوپر ہے یا چاہے وہ سلائیڈ کے اوپر کلک کریں مورڈر پہ اور ہمیں ڈیلیٹ کریں اس کے بعد نیکس آفشن ہمارے پاس سمارٹ آرڈ کا ہے تم اسے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سمارٹ آرڈ پہ آپ کوئی بھی سمارٹ آرڈurg یہاں سے لے لیں جائیں یا یگیں پر پر انہوے کسٹر کلک کیا جیسے میں نے کسٹر کلک کیا پر میں لیک دیتا ہوں سوری یہاں پر میں لیک دیتا ہوں پاور پوائنٹ ٹوری سکسٹین اس کی ڈائریکشن کو آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اسے میں نے ٹائپ کر دیا یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے لی آؤٹس دیے گئے ہیں یہاں پر آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں مزید یہاں پر سمارٹ اوبجیکٹس ہیں ان میں آپ اس ٹیکس کو کنورڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی کے مطابق سمارٹ آرٹ یوز کر سکتے ہیں ان کا کلر چینج کر سکتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ لی آؤٹس ہیں ان کا یوز آپ کر سکتے ہیں باہر کلک کر کے ان پر کلک کریں اور ڈلیٹ کا بٹن پرس کر دیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس چارڈ کا ہے تو چارڈ میں آپ سمپل کوئی بھی چارڈ چوز کر لیں ڈیفرنٹ یہاں پر لی آؤٹس دیے گئے ہیں چارڈ پر کلک کر کے اوکے پر کلک کر لیں تو ہمارے پاس یہاں پر چارڈ انزیٹ ہو گئے ہیں ساتھ یہ ایک ایک ایکسل کی شیٹ یہاں پر شو ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سلیٹ کر کے ڈیڈا کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں نیچے لی آؤٹ میں دیکھئے گا اس کو آپ موڈ کر کے ایڈجسٹ کر لیں جیسے ہم یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں کوئی بھی نیم جیسے ہم ٹائپ کرتے جائیں گے اور یہاں پر مارکس ٹائپ کرتے جائیں گے وہ یہاں پر نیچے جو لی آؤٹ دیا گیا ہے چارڈ پر شو ہو گا فریکزمپل علی کوئی بھی نیم آپ انزیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا اپنی مرضی کے مطابق آپ یہاں پر انزیٹ کر سکتے ہیں جیسے جیسے یہاں پر میں نیم ٹائپ کرتا گیا دیکھیں یہاں پر نیم انزیٹ اس نے کر دیئیں اسی طرح میں مارکس یہاں پر ایڈ کروں گا تو وہ بھی یہاں پر ایڈ ہوتے رہیں گے یہاں پر بتا دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے سائز کو ثورت سے کم کر دیتا ہوں داکہ آپ کو صحیح طریقے سے شو ہو یہ دیکھیں میرے پر اس علیگر ڈیٹا ڈیٹا حمزہ تیمور اور خان ان کی پرسنٹیج یا ریشو جو ہے وہ شو ہو رہی ہے یہاں سے آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں کم کریں گے تو یہ کم ہو جائے گی ڈیٹا کے حساب سے یہ ریشو بڑھتی یا کام ہوتی ہے تو اس طرح آپ چارڈ کے ذریعے بھی ڈیٹا کو مینج کر سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں اس کی پرسنٹیج دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کراوس کر دیتا ہوں اس پر کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئیوک کہ آپ کے لئے کافی ہیلپل ثابت ہوگی میری ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے دیجئے اجازت اللہ بیس